بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو جماعت ناہم سبق نمبر دس ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا خلاصہ عزیز طلابہ اس سبق کے مصنف شفیق الرحمن ہیں جبکہ اس سبق کا معاخص ان کی مشہور و معروف کتاب مزید ہماکتیں ہیں اس سبق میں شفیق الرحمن نے پانچ پرندوں اور جانوروں کا ذکر کیا ہے ہم باری باری ان تمام پرندوں اور جانوروں کے بارے میں جو کتاب میں لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ پڑیں گے تو سب سے پہلے جس پرندے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کووہ اور کووے کے بارے میں شفیق الرحمن دکھتے ہیں کہ کووہ صبح صبح موٹ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے یہ گاہ نہیں سکتا کووے سیاہ کیوں ہوتے ہیں اس کا جواب نہیں مل سکا کووے خوبصورت نہیں ہوتے پہاڑی کووے تو بقاعدہ بس صورت دکھائی دیتے ہیں کووے کی نظر انتہائی تیز اور زندگی مختصر ہوتی ہے یہ باورچی خانے کے پاس بہت خوش رہتا ہے کہیں کوئی بندوق چلے تو کووے اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں کووے اڑ رہے ہوں تو لگتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں یہ اڑتے اڑتے دور نکل جاتے ہیں مگر کبھی گم نہیں ہوتے دوسرا پرندہ جس کا اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے وہ بلبل ہے آجہ دیکھتے ہیں کہ شفیق الرحمان بلبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلبل ایک روایتی پرندہ ہے ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں یہ ہمارے عدب کا قصور ہے کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی عموماً بلبل کو آہوزاری کے دعوت دی جاتی ہے گلاب اور بلبل کی افواح بھی کسی شاعر نے اڑائی تھی پروں کے بغیر بلبل بہت چھوٹی رہ جاتی ہے بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے اور بلبل کبھی سفر نہیں کرتی اسے یوں لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہے جہاں اسے ہونا چاہیے بھینس بھینس موٹی اور خوشتبہ ہوتی ہے بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی بھینس ہمارے بغیر رہ لے مگر ہم بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے دور سے اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا طلاب میں لیٹے رہنا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی اس لحاظ سے یہ انسان سے زیادہ خوش نصیب جانور بھی ہے بھینس کے سامنے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں علو علو دانشمند ہو کر بھی علو ہے یہ کھندرات میں رہتا ہے پرانے بادشاہوں کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے علو کی بیس قسمیں بتائی جاتی ہیں علو کو وحی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مددہ ہو دن بھر علو کام کرتا اور رات کو ہو ہو کرتا ہے علو چپ چاپ رہتا ہے اور حصے مزاہ سے محروم ہوتا ہے یعنی یہ بہت سنجیدہ اور سیریس رہتا ہے دوسرے پریندوں کی طرح یہ اچھل کود یا اپنے خوبصورت آواز سے دوسروں کو محضوظ نہیں کرتا علو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ جہانتا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو پڑھا بھی لوں گا تو پھر بھی یہ علو ہی کہلائیں گے سب سے آخر میں بلی کا ذکر کیا گیا ہے بلیوں کی کئی اقسام ہیں بلیاں پالنے والے اس وہم کا شکار رہتے ہیں کہ بلی انہیں چاہتی ہے اگر بلی کو بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ پھر دوسرے کیا کرنے آئے ہیں سال بھر میں بلی صدھائی جا سکتی ہے بلیاں اپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا مو نوچ لیتی ہیں بلی اور کتے کی رقابت یعنی دشمنی مشہور ہے چند بلیاں گھر کے سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں بلیاں سونے کے لیے رات کا انتظار نہیں کرتی ہیں یعنی یہ دن میں جب چاہے سو جاتی ہیں ایک ہی گھر میں سالہہ سال گزارنے کے باوجود سالوں گزارنے کے باوجود بھی انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں موسیقی